ہیدرپاد میں ایک شخص نے صرف 23 موپیٹ چورائے ہیں محمد فرید کے لئے موپیٹ اس وقت ایک جنون بن گیا ہے جب اس کے پاس اتنی نقم نہیں تھی کہ وہ اسے خرید سکے اور پھر اس نے ایک چوری کی اور موپیٹ چوری کا سلسلہ شروع ہو گیا پچھلے دو سالوں میں فرید جسے بلاخر ناچارم پوریس نے پیر کی روز پکڑا اس نے 23 موپیٹ چورائے اور وہ بھی سب ایک ہی موڈل کے ملاپور کا رہائشی چالیس سالہ فرید ناچارم اور اس کے گردوں نوح میں اپنی سائیکل کو دھکل کر پھل اور سبزیاں بیچ کر روزی روٹی چلا دا تھا تب ہی اس نے دوسرے دکان دنوں کو موپیٹ کے ساتھ ٹوکری جوڑ کر سبزی بیچتے دیکھا اور اسے پسند آیا جو اس نے دیکھا اگرچہ اس نے ابتدائی طور پر ایک خریدنے کا ارادہ کیا لیکن پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کام سے مو موڑ لیا اور پھر پولیس کے مطابق فرید نے ایک گھر کے خریب ایک ٹی وی ایس ایکسل موپیٹ کھڑی دیکھی جس کا مالک اس پر چابیاں چھوڑ رہا تھا یعنی چابیاں بیچ رہا تھا ناچارم کے انسپیکٹر ٹی کیرن کمار نے کہا فرید نے موپیٹ چھین لی اور اسے چند ہفتوں تک استعمال کرنے کے بعد اسے دس ہزار روپے میں بیچ دیا اور اس رقم کو اپنے اخراجات کے لیے استعمال کیا ناچارم انسپیکٹر ٹی کیرن کمار نے کہا کہ اس کے بعد تقریباً دو سال کے عرصے میں فرید نے ہیدرباد اور اس کے مضافات کے مختلف علاقوں سے تئیس موپیٹ چھرائے تمام ٹی وی ایس ایکسل تئیس موپیٹ تھے انسپیکٹر نے کہا کہ وہ موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا تھا اور اس لیے اسے صرف ٹی وی ایس ایکسل موپیٹ چھوڑی کرنے میں آسانی تھی اس نے سبزی اور فروٹ منڈیوں کے خریب دگانداروں کو نشانہ بنایا اور ہر ایک موپیٹ بغر کسی دستاویزات کے لوگوں کو دس ہزار روپے میں بیج دیا کرتا انسپیکٹر نے مزید کہا کہ فرید کو عدالت میں پیش گیا گیا ہے اور جیل بھیج دیا گیا ہے